اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے انام اور آپ دیکھ رہے ازن ٹی وی آج ہم بات کریں گے جہاد کے بارے میں اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو آپ نے ایک ورڈ ضرور سنا ہوگا یا آپ ایک ورڈ سے ضرور واقع ہوں گے جسے جہاد کہا جاتا ہے جہاد جو ورڈ ہے اسے آج کل سوشل میڈیا موویز خاص طور پر جو انڈیا میں آج موویز بنائی جاتی ہے اس کے ذریعے اس ورڈ کو بہت ہیٹ مل رہی ہے اس ورڈ کو غلط وے میں پریزنٹ کیا جاتا ہے اس ورڈ کو اس وے میں پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ ایک وائلنس کو پرموٹ کرتا ہے جیسے جہاد وائلنس کو پرموٹ کرتا ہے آج ہم اسی ورڈ کے معنی سمجھیں گے اس ورڈ کا اصل میں مطلب کیا ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج موویز کے ذریعے بہت سے نان مسلمز کو اسلام کے خلاف بڑھکایا جا رہا ہے اس جہاد کو یہ فلم پریڈیوسرز اس طرح یوز کرتے ہیں تاکہ نان مسلمز کو یہ ایک وائلنس کی طرح لگے انہیں جہاد ایک وائلنس دیکھے اور آٹومیٹیکلی پھر وہ اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دے تو آج ہم جہاد کا اصلی مطلب جانیں گے جہاد جو ورڈ ہے یہ ایرابی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سٹرہ گل فار دا پلیجر آف اللہ جہاد کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے میدانی جنگ میں لڑنا بلکہ بہت سے اچھے کام کرنا اپنے نفس کو قابو میں کرنا ایک سب سے بڑا جہاد ہے یتیموں کا خیال رکھنا ان کے حقوق ان کو دینا یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے لیکن آج کل جو بہت سے سوشل میڈیا انفلونسرز کے ذریعے یا موی پریڈیوسرز ڈائریکٹرز کے ذریعے اس جہاد ورڈ کو اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے تاکہ بہت سے لوگ اسلام سے نفرت کر سکے لیکن اصل میں جہاد کیا ہے جہاد کا اصلی مطلب ہی سٹرگل ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے یعنی کہ اگر آپ کا نفس آپ کو چوری کی طرف بلا رہا ہے آپ کو زنہ کی طرف بلا رہا ہے اگر آپ اس وقت اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہو تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آ رہا ہے اور آپ اس غصے کو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے کنٹرول کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کنٹرول کر رہے ہو تو یہ بھی ایک جہاد ہے جیسا میں نے پہلے ہی کہا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سب سے بڑا جہاد کنسلٹ کیا جاتا ہے جہاد کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جب ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کیا میں بھی جہاد یا جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے مہباب زندہ ہے تو اس آدمی نے کہا ہاں وہ زندہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا کر ان کی خدمت کرو تمہارے لئے یہی سب سے بڑا جہاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی میننگ ڈیفرنٹ سیچویشنز میں ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کی جاتی ہے ایک اور حدیث میں موجود ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا جہاد وہ ہے جب تم سچ کا ایک بھی لفظ بولو جب وہاں کوئی بے انصاف حکمران موجود ہو یا بے انصاف حکمران وہاں حکومت کرتا ہو لیکن آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں جہاد کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے اب بات رہی کیا جہاد کا مطلب جنگ میں جانا نہیں ہے کیا جہاد کا مطلب لڑنا نہیں ہے جنگ میں لڑنا بھی ہے لیکن اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا اسلام جنگ کو پریفرنس نہیں دیتا لیکن کیا اس وقت آپ نہیں لڑیں گے جب دشمن آپ کے اسلام کو خطرہ پہنچائے کیا اس وقت بھی آپ خاموش رہیں گے یہ تو ایسے ہی بات ہوئی اگر آپ کے گھر میں چور گسائے وہ آپ کے سینے کے اوپر بندوق تان دے اور آپ چپ چاپ وہاں پہ کھڑے رہے آپ کا خاندان اس وقت خطرے میں ہے آپ کے بیوی بچے ماں باپ اس وقت خطرے میں ہیں تو کیا اس وقت آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان کی حفاظت کرے اور ان کو بچائے کیا اگر اس وقت آپ اس چور کے چور کے خلاف لڑیں گے تو کیا اس وقت آپ غلط کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں اس وقت کیا ہوگا جب آپ اپنے خاندان کو اس چور یا ڈاکو سے بچاتے وقت اس چور سے لڑے لگو اور آپ اس چور کو زخمی کر دو پھر لوگ سچائی جاننے کے باوجود بھی آپ ہی کو قصوروہ ٹھہرائے کہ آپ نے اس چور کو کیوں زخمی کر دیا آپ نے اس چور کے ساتھ کیوں لڑائی کی تو کیا یہ صحیح ہوتا اس وقت کہ آپ اس چور کو دیکھتے کہ وہ کس طرح آپ کے خاندان آپ کے بیوی بچوں آپ کے ماں باپ کو مار ڈالتا تو اس وقت کیا آپ پہ یہ فرض نہیں تھا کہ آپ اپنے خاندان کی حفاظت کرے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اس چور سے اپنے خاندان کی حفاظت کر رہے ہو لیکن پھر بھی آپ کو ہی غلط کہا جا رہا ہے اسی طرح آج اسلام کی بھی کوئی سیچویشن ہے اسی طرح اسلام میں بھی جب اسلام کے دشمن اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس وقت مسلمانوں پر بھی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان کے قلاب لڑے اسی کو جہاد کہتے ہیں نہ کہ کسی معصوم انسان کو جا کے قتل کرنا وہ جہاد نہیں ہے اسلام میں بھی جب دشمن اسلام اسلام کو دبانا چاہتے ہیں یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں گے اس وقت اگر کوئی مسلمان لڑتا ہے تو کیا وہ صحیح نہیں ہے اگر اس وقت کوئی مسلمان اللہ کی خاطر اسلام کی خاطر لڑتا ہے تو وہی جہاد ہے نہ کہ کسی معصوم کو قتل کر دینا جہاد ہے اگر باقی ریلیجنز کے لوگ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اگر دوسرے ریلیجنز کا پرسن آپ کے ساتھ امن میں رہتا ہے تو اسلام آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جا کے اس کو قتل کر دو یہ جہاد نہیں ہے ویسے ہی جیسے ہی جب آپ کے گھر میں کوئی چور گھوس آئے اس وقت آپ جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرو گے ویسے ہی سب مسلمانوں کا فرض ہے جب کوئی اسلام اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے اس وقت ایک مسلمان پر بھی فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف لڑے جبکہ آج کل موویز میں اس کا الٹا ہی دکھایا جا رہا ہے اس میں ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ مولانا سوجوانوں کا برین واش کر کے ان کو دھماکے کرنے بیج دیتے ہیں اور اسی کو جہاد کا نام لیا جاتا ہے جبکہ دراصل اسلام میں اس کو جہاد کہا ہی نہیں جاتا یہ لوگ ٹی آر پی لینے کے لیے اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز موویز بناتے ہیں اسلام تو ایک انسان کو آمن میں رہنا سکھاتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو کسی معصوم کی جان لینا سکھا دے یہ جہاد کا مطلب نہیں ہے یہ اسلام کا مطلب نہیں ہے جو کہ آج کل ان موویز میں دکھایا جا رہا ہے یہ سراسر ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ اسلام کے خلاف فیلائے جا رہا ہے تاکہ بہت سے لوگ اسلام کے ساتھ نفرت کر سکے اسلام اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ سکے میدان جنگ میں جنگ لڑنا جہاد کا ایک حصہ ہے بلکہ جہاد کے اور بھی بہت سارے ٹائپس ہے جیسے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ کا نفس کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے اور آپ اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہیں یہ سب سے بڑا جہاد ہے لیکن ہمارے سماج میں تو ان موویز کی وجہ سے جہاد کا ایک الگی کونسپٹ ہمارے دماغ میں بٹھا رکھا ہے جو کہ اصل میں جہاد ہے بھی نہیں اگلے ویڈیو میں ہم جہاد کے ٹائپس کے بارے میں بات کریں گے اور اس سے بھی ڈیٹیل میں جانیں گے کہ اصل میں جہاد کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ جہاد کے بارے میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے آج کے لئے اتنا ہی ہم ملیں گے پھر کسی انفارمیٹی ویڈیو میں کب تک کے لیے خدا حافظ